بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میری دعا ہے آپ سب خیر و آپ کیسے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں منان و سکون دے آمین آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں چنی کی دال گوشت چنی کی دال گوشت کس طرح بنائیں گے ہمیں پاس آدھر کلو بیف کا گوشتیں اسے دھوکے ساف کر لیجئے ڈیڑھ پاؤ کے قریب ہمیں پاس چنی کی دالیں اسے ہم نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اور یہی پانی ہم یوز کریں گے اس کا ایک درمیانی سائز کی پیاز لیے اسے باری کاٹ لیں دو درمیانی سائز کی ٹیماتر لیے انہیں بھی گول سلائس میں کاٹ لیجئے دو کھانے کی چمچے پیسیویں مرچیں ایک کھانے کا چمچہ نمکے یا حضب زائقہ لے لیجئے ایک کھانے کا چمچہ لسن ازدگ کا پیسٹ ایک چائے کا چمچہ پیساوہ دھنیا ہے دھنیا پاؤڈر ہے اور آدھا چائے کا چمچہ حلدی پاؤڈر ہے اور ایک کپ میں نے اوائل لیا اسے گرم کرنے رکھ دیا دیکھیں اوائل گرم کرنے رکھ دیا اس کے اندر یہ جو میں نے پیاس کاٹی تھی یہ ڈال رہی ہوں پیاس کو ہمیں گولڈن براؤن کرنا ہے دیکھیں پیاس ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے اس کے اندر ہم یہ گوش شامل کرتے ہیں یہ ہم براؤن کو چل بھی ڈالیں اور اس کے ساتھ ہم چیزیں بھی ڈال دیں سب سے پہلے اس کے اندر ہم رکھ سناٹر کا پیسٹ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اس کی بھی میٹ ہلبی اور پساوہ دھنیاں ڈالیں گے مکس کریں گے اس کو اور اس کے اندر ٹیمارٹر شامل کریں گے ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کریں گے ہلکی آج پہ تاکہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں پھر پانی راز کے اس کو گوش گلنے کے لیے رکھ دیں گے ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے ٹیمارٹر شامل کریں گے ایک دفعہ چمیزیں چلائیں گے اور اس کے اندر پانی فائمش کریں گے یہ بھی بھی اس کو گلنے میں تقریبا ایک گھنٹا لگے گے اتنا پانی ڈالیں گے یہ پانی گوشت ہمارا گل بھی جائے وہ پانی فشک ہو جائے پہ اس کو ہم بھونیں گے دیکھیں گوش میں ہم نے پانی دا رہا تھا کافی حد تک کم ہو گیا ہے اور گوش بھی ٹیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گوش بھی اچھے سے کل گیا ہے اس کو اب ہم بھونتے ہیں دو سے تین منٹ لگیں گے میں اسے بھوننے میں ہم نے گوش کو اچھتا سے بھون لیا اس کے اندر ہم نے یہ جو بھیگیوی دال ہے یہ دال میں دال اپنی ملز سے آپ کم زیادہ دونوں کر سکتے ہیں ڈال ڈال دی ہم نے اس کے اندر پانی بھی تھا وہ ڈال دیا اس کے اندر اور یہ سی پانی میں دال ہماری اچھے سے کر جائے گی اب اس کو ہمیں پندرہ منٹ لگیں گے کور کر کے پکاتے دال اچھی طرح سے کر جائے گی اس کے اوپر ہارا دھنیا ہری میٹیں سے گانیش کریں گے اور پھر اسے ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں مزیدار سا ہمارا چنے کی دال گوش تیار ہے اسے ضرور پرائی کی دئیے گا ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ گھولے ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دئیے پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا نہ خیال رکھے گا اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دائیے